ہائی فرینڈز نوری اکیڈمی یوٹیوب چینل پر آپ تمام ہی ناظرین کا استقبال کیا جاتا ہے آج ایک بہت ہی سنزیٹیو ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے حاضر آیا ہو اس طرح کا الیکیشن لگایا جا رہا ہے اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے کہ انٹی اے کے جو پیپرز ہیں وہ لیک ہو رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی انڈین گورنمنٹ کے ذریعے سے چلنے والی ایک ایجنسی ہے جسے صرف اور صرف اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ وہ انٹرنس اگزام کو کنڈک کر سکے یہ ایجنسی جو اگزام سے لیتی ہے میں ان کے نام آپ کو پڑھ کر بتاتا ہو جے ڈبل ای مین یعنی جوائنڈ انٹرنس اگزامینیشن مین اس کے بعد نیشنل ایلیابیلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ یعنی نیٹ یو جی نیشنل ایلیابیلٹی ٹیسٹ یعنی نیٹ اگزام اسی طرح کومن منیجمنٹ ایڈمیشن ٹیسٹ یعنی سی میٹ گریجویٹ فارمیسی ایپریٹیو ٹیسٹ یعنی جی پیٹ کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ یعنی سی یو ای ٹی اور اسی طریقے سے ای آئی ای پی جی ای ٹی اس طرح کے یہ انٹرنس اگزام کو منعقید کرنے کے لیے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو بنایا گیا تھا نومبر 2017 میں یہ ایجنسی 2017 سے اس طرح کے ایگزام کو منعقید کر رہی ہے لیکن بہت کم دنوں میں 2017 میں اس کا گھٹھن ہوا اور 2022 میں اس پر اوبجیکشن کھڑا کر دیا گیا اسٹوڈنس کی جانب سے کہ 10 اکتوبر 2022 کو سیکنڈ شیفٹ میں جو ہسٹری کا پیپر ہونے والا تھا وہ پیپر ایگزام سے پہلے ہی لیک ہو گیا تھا اب یہ صرف سنی سنائی بات نہیں تھی بلکہ اسٹوڈنس نے ویڈیو کی شکلوں میں ٹویٹ کی شکلوں میں اپنے خیالات کو ظاہر کیا ہے آپ یوٹیوز پر ان اسٹوڈنس کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اسٹرگرام پر ان کی ریلز کو دیکھ سکتے ہیں ٹویٹر ہنڈل پر ان کی ٹویٹس کو دیکھ سکتے ہیں اس قدر انٹی اے کو ٹرول کیا جانے لگا کہ انٹی اے کو وضاحت دینی پڑی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ سرزد نہیں ہوا تھا ابھی جو نیوز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہے ٹائمز اونرز کی جانب سے جوش جاکرن کی جانب سے ہندوستان ٹائمز کی جانب سے شکشہ ڈاٹ کام کی جانب سے یعنی کہ انگینت ویب سائٹس بلوکس اور نیوز پیپر نے یوٹیوبرز نے اس نیوز کو منشن کیا ہے حتیٰ کہ 12 اکتوبر 2022 نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کو آ کر وضاحت دینی پڑی ڈیکلیریشن دینا پڑا آئیے دیکھتے ہیں انٹیے نے کیا ڈیکلیریشن دیا ہے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنی سکرین پر بتاتا چلوں کہ اس نیوز کے سورسز کیا ہے اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ٹائمز نو کی ویب سائٹ ہے جس پر انہوں نے پیپر لکھ کے حوالے سے نیوز پبلش کی ہے اسی کے ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو نیوز پورٹل ہے یہ شکشہ ڈاٹ کام کا ہے اسی کے ساتھ میں ہندوستان ٹائمز نے بھی اس نیوز کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ Zee News نے بھی اس نیوز کو ویب سائٹ پر لگایا ہوا ہے The Economic Times نے بھی اس نیوز کو اپنی پورٹل پر اپنی ویب سائٹ پر پبلش کیا ہے The Indian Express نے بھی اس نیوز کو بہت ہی highlight دی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دوس اکتوبر کو ہشٹری کا جو پیپر second shift میں منعقید ہونے والا تھا وہ پہلے ہی leak کیا جا چکا ہے جس کی ویڈیوز کے حوالے سے reels کے حوالے سے already میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے تاجب ہوتا ہے teaching جیسے prestigious field میں بھی faculty میں بھی اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں copy وغیرہ کے paper leakage کے ابھی حال ہی میں مہاراشتھ state میں TT کا ماملہ سامنے آیا ہے اب جس سنگٹنا کو صرف اور صرف اس لیے بنایا ہے کہ وہ entrance exam کو conduct کر سکے اسی agency کے حوالے سے یہ سننے میں مل رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے منعقید ہونے والے exams کا paper paper سے پہلے ہی leak کیا جا چکا تھا اب آپ دیکھ سکتے یہ ANI کا twitter handle ہے جہاں پر public notice لگائی گئی ہے یہ public notice 12 اکتوبر 2022 کی ہے national testing agency نے اس notice کو ظاہیر کیا ہے سبجیک کیا تھا advice to be aware of fact to is circulating on social media اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ youtube پر social media پر twitter handle پر history کے paper کو لے کر جو کچھ rumor فیڈ رہا ہے ہم اس کا خندن کرتے ہیں وہ جھوٹ ہے اس کی کوئی reality نہیں ہے اور اس طرح کی خبریں انہوں نے کہا ہے کہ circulate کرنے سے پرہیس کیا جائے actual میں کیا ہے وہ ہم clearly نہیں بتا سکتے لیکن اگر دھوا کہی پر نظر آ رہا ہے تو دھوا آگ کی نشانی ہوتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ NTA کے exam نیٹ کی تیاری کرنے کے لئے ہمارے youtube channel نوری academy کو subscribe کیجئے یہاں پہ ہم paper first اور paper two اردو کی تیاری کرواتے ہیں آپ اس channel سے استفادہ کر کے اپنی study کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں paper first کے حوالے سے بھی ہمارا channel موجود ہے ہماری website ہے اسے بھی آپ ضرور subscribe کیجئے گا ملتے ہے next video میں خدا حافظ